بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد پیچھلے لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ تیسری صدی ہجری جو ہے اس میں سنت کی تدوین اور احادیث نبویہ کی کتابت کا عروج کا دور تھا اور یہ ایک سنہری دور تھا جس کی اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی اور وہ کتابیں جو ہیں وہ تین طرح کی تھی ان میں سے بعض مسانید تھیں بعض جو ہیں وہ صحیح ستہ یا سنن تھیں اور بعض مختلف الحدیث پر کتابیں تھی تو یہاں پر سب سے پہلی فصل کے اندر انہی مسانید کا تذکرہ آئے گا کہ مسانید سے مراد کونسی کتابیں ہیں اور پھر مسانید میں سے سب سے عظیم الشان کتاب مسنت احمد جو مسانید میں سے ایک ہے لیکن بہت بلند اور عظیم الشان اور گران قدر کتاب ہے اس کا تفصیلی جو ہے تذکرہ آئے گا باقی چند ایک کتابوں کے صرف نام آئیں گے لیکن اس کتاب کا تفصیلی تذکرہ آئے گا تو پہلی فصل ہے کتب مسانید مسانید جو ہے یہ مسنت کی جمع ہے مسنت تو مسانید زیادہ کتابیں مسنت کی اب مسنت کی تعریف کیا ہے مسنت کس کو کہتے ہیں لغت میں مسنت سے مراد زمین کی انچائی کو کہتے ہیں اور جو چیز چھت سے بلند ہو جائے اس کو بھی مسنت کہتے ہیں یہ لغت کے اندر مسنت کا معنی اور مفہوم ہے جبکہ اسطلاح محدثین میں اس کو دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک وہ حدیث جس کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو تو یہ اسندہ یسنید اسے پھر اسم مفہول کا سیگہ ہوگا مسند یعنی ملایا گیا جس کی سنت کو ملایا گیا ہو تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محدثین کا کسی حدیث کو مسنت کہنے سے مراد راوی کے درمیان اور جس کی طرف وہ روایت منصوب ہے اس کے درمیان سنت کا متصل ہونا ہے یعنی متصل سنت کے ساتھ اگر کوئی حدیث اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے ایک راوی سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اس طرح تیسرے سے چوتھے آگے تک لیکن اقصہ طور پر اس لفظ کا استعمال اس روایت کے لیے کرتے ہیں جو برخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہو متصل سنت میں ہر راوی نے اپنے سے پہلے استاد سے روایت سنی ہوتی ہے متصل سنت میں ہر راوی نے اپنے سے پہلے استاد سے روایت سنی ہوتی ہے یعنی برائے راست سنی ہوتی ہے تو اس میں انکتا نہیں ہوتا وہ متصل سنت ہوتی ہے اور یہ سلسلہ آخر تک جاری رہتا ہے اگرچہ وہ اس میں سماعت کی صرات نہ بھی کرے اور اس کو لفظے عنان کے ساتھ بھی روایت کر دے اس عنان کا منع ہوتا ہے عن فلان فلان سے روایت ہے اب وہ جو فلان سے روایت ہے اگرچہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سمیت فلان میں نے فلان کو سنا یا اخبرانی فلان ان مجھے فلان نے خبر دی عن کا لفظ آنے کے باوجود بھی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے وہ روایت ان سے سنی ہے یعنی مسنت کے اندر وہ روایت براہ راست سنی ہوتی ہے بے شک وہ اخبرانا یا سمیعنا یا سمیتو کے الفاظ کے ساتھ بولے یا پھر وہ عن کے لفظ کے ساتھ بولے اس معنی کے اعتبار سے بعض مصنفین نے اپنی کتابوں کو مصند کا نام دیا ہے جیسے امام بخاری راہم اللہ کی کتاب الجامع السحی المصند المعروف صحیح بخاری یعنی جو بخاری ہے اس کا نام پورا الجامع السحی المصند تو یہ اس کا نام ہے الجامع السحی المصند اور بھی اس کے آگے الفاظ ہیں یہاں پر اگرچہ موجود نہیں ہے تو الجامع السحی المصند المعروف صحیح بخاری صحیح بخاری جو ہے تو یہاں پر حدیث کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اس معنی کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ بھی مسند ہی ہے کیونکہ امام بخاری راہم اللہ کی جتنی بخاری میں جتنی انہوں نے روایات نگل کی ہیں احادیث بیان کی ہیں ان سب کی سنت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے صحیح احادیث ساری وہ اس میں موجود ہیں اسی طرح ایک کتاب ہے مسند دارمی اسی طرح امام ابن احبان کی ایک کتاب ہے اور اس طرح امام ابن خزیمہ کی کتابوں کو بھی مسند کہا جاتا ہے تو یہ جو مسند کہا جاتا ہے یہ سند کے متصل ہونے کے اعتبار سے کہا جاتا ہے یعنی ان کتابوں کے اندر ایسی احادیث کو بیان کیا گیا ہے جن کی سند متصل ہیں اسمائے صحابہ کی ترتیب پر تخریج کی گئی حدیث کی کتابوں کو بھی مسند کہتے ہیں یعنی ایک تو پر گزر گیا نا کہ وہ کتابیں جن میں متصل سند والی احادیث کو جمع کیا گیا ہو ان کو بھی مسند کہتے ہیں اور اسی طرح ان احادیث والی کتابوں کو بھی مسند کہتے ہیں جن میں صحابہ اکرام کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو اب وہ جو ترتیب ہیں اس میں ہر صحابی کی احادیث کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے یعنی ایک صحابی کی احادیثیں شروع کی جاتی ہیں اور پہلے اس صحابی کی ساری بیان کر دی جاتی ہیں پھر کسی دوسرے صحابی کی احادیث کو شروع کیا جاتا ہے پھر اس کی ساری بیان کر دی جاتی ہیں پھر کسی تیسری صحابی کی احادیث کو بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح کر کے وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں اب اس میں تین طریقے ہیں مسند کی ترتیب یعنی کتب المساند لکھنے اور جمع کرنے میں علماء کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے نام حروف تحجی کے اعتبار سے یعنی صحابہ کے نام حروف تحجی کے اعتبار سے پہلے علف سے شروع ہونے والے نام جو ہیں ان صحابہ کی احادیث کو جمع کیا گیا پھر با پھر تا پھر سا اسی طرح پھر ان کی روایات مثلا ان کو یوں شروع کیا جائے گا جیسے حضرت عبی بن قعب علف سے نام شروع ہو رہا ہے اور علف کے بعد بات آتا ہے تو پہلے عبی بن قعب کے آ جائیں گی پھر اس کی بات حضرت عسامہ عسامہ میں علف کے بعد سین بعد میں چونکہ ہوتا ہے یعنی پہلے حرف میں بھی اور بعد والے حروف میں بھی حروف تحجی کی ترتیب کو ملوجہ خاطر رکھا جاتا ہے اس طرح آخری حرف تک یعنی نام کے پہلے حرف کو حروف تحجی کی ترتیب میں لائے جاتا ہے تو بعض کتب جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں پھر اسی طرح صحابہ اکرام کے نام قبائل کی ترتیب سے اور پھر ان کی روایات یعنی حروف تحجی کی بجائے صحابہ کے نام قبائل کی ترتیب سے جیسے سب سے پہلے بنو حاشم پھر جس قبیلہ کو نصب میں رسول اللہ سے جتنی قربت ہو پھر اس کے بعد والے تو تیسری ترتیب جو ہے وہ ہے صحابہ اکرام کے ناموں کی ترتیب اسلام میں سبقت کے اعتبار سے کہ جن صحابہ اکرام نے ابتداء میں اسلام قبول کیا اور السابقون الاولون کے اندر وہ شامل ہوئے ان کی احادیث پہلے آ جائیں گی اس کے بعد پھر دیگر کی آ جائیں گی تو فضیلت کے اعتبار سے اس میں سب سے پہلے آتی ہیں اشرہ مبشرہ کی پھر اہلِ بدر کی پھر اہلِ بیتری زوان کی پھر حدائبیہ والے کی اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ اکرام تو امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محسنت کی تخریج میں یہ آخری طریقہ مجھ سے زیادہ پسند ہے محسنت کی تخریج میں یہ آخری طریقہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اب آگے وہ چند ایک محسنت کتابیں جو اس ترتیب پر لکھی گئیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن کی ترتیب پر لکھی گئیں ان کے نام چند ایک جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے ہیں جن میں سب سے پہلے محسنت اتیالسی ہے جس کے محسنت مسنف امام ابو دعود سلیمان بن دعود اتیالسی ہیں جن کی وفات دو سو چار ہجری میں ہوئی جن لوگوں نے یہ مسنف امام تیالسی رحمہ اللہ کی طرح منصوب کی ہے امام سیوتی نے ان پر رد کیا ہے اور اس کو وہ سب سے پہلی مسنف قرار دیا ہے جس کو مسنف نے تاریخ وفات میں تقدیم کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اس کتاب کو خراسان کے بعض حفاظِ حدیث نے مرتب کیا ہے اس میں تیالسی سے یونس بن حبیب الاسفہانی کی روایات بھی جمع کی ہیں اور بہت ساری روایات بھی شرزوز میں اختیار کیا ہیں اور بہت ساری روایات میں شرزوز بھی اختیار کیا ہے اس مسنف کی مشابہات مسنف امام شافعی سے ہیں بے شک یہ ان کی تصنیف نہیں بلکہ اسے بعض نشہ پر کے حفاظ نے اسم کی سماعت سے کتاب الام سے جمع کیا ہے اس لیے کہ اسم نے الام کی اختیار روایات ربی کے واسطہ سے امام شافعی سے سنی ہوئی ہیں یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مسنف اتیالسی جو ہے یہ امام ابو دعود اتیالسی کی کتاب ہے لیکن صاحب تصنیف کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے یہ خراسان کے بعض حفاظِ حدیث نے مل کر اس کتاب کو مرتب کیا ہے یہ ایک کتاب ہے مسنف اتیالسی تو اس کی ترتیب بھی مسنف کے انداز میں ہے صحابہ اکرام کے انداز میں ہے دوسری شیخ احمد بن عبد الرحمن البناء السعاتی نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے منہت المعبود بترتیبی مسند ابی دعود یعنی انہوں نے اس کو ایک نئی ترتیب دے کر اور اس کو اس نام سے پھر شائع کر دیئے ہیں یہ کتاب دو جلدوں میں حبیب الرحمن آزمی کی تحقیق کے ساتھ چھپ چکی ہے دوسرے نمبر پر مسند ابی بکر بن ابی شہبہ ہے جو دو سو پینتیس اجری میں جن کی وفات ہے یہ مطبوع کتاب المسندف کے علاوہ ایک دوسری کتاب ہے اس کے دو قلمی نسکے پائے جاتے ہیں ایک نسکہ ترکی میں مقطبہ احمد سالس میں ہے اور دوسرے نسکہ المقطبہ الوطنیہ تیونس میں ہے اس کی ایک تصویری کا پی جامعہ سلامیہ مدینہ طائبہ کی لیبریری میں موجود ہے یہ نہیں یہ کتاب ابھی تک مطبوع نہیں ہے ابھی تک اس کا قلمی نسکہ موجود ہے جامعہ سلامیہ کے اندر بھی موجود ہے اس کے اندر موجود ہے یہ ابھی تک مطبوع نہیں ہے تیسری مصند جو ہے مصند اسحاق بن راہوے الہنزلی المعروف ابن راہوے متوفہ دوسو اٹھتیسی جری اس مصند میں سے مصند آئیشہ کو نکال کر اس کی تحقیق مدینہ یورسٹی کے ایک طالب علم عبدالعفور بن عبدالحق بلوچی نے پی ایڈی کی دیگری کیلئے کی ہے اور اس مصند کا باقی اکثر اسحاق وہ موجود ہے یعنی جو تھوڑی بہت موجود تھی وہ یہاں پر موجود ہے اس کی تحقیق ہو جو کی ہے مصند اسحاق میں رہا ہے اب دس جلدوں میں چھپ کر آ چکی ہے دراوی یہ جو مترجم ہے کتاب کے شفیق رمان دراوی جو استاد تھے بیتلاتیق میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب کتاب تو کہتے ہیں جی اس کا کچھ اسحاق گم ہو چکا ہے باقی اسحاق گم ہو چکا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دس جو موجود تھا وہ دس جلدوں میں چھپ کر آ چکے ہیں چوتھے نمبر پر ہے مسند احمد بن حنبل یہی مسند امام احمد بن حنبل ہے جو سب سے بڑی اور شاندار کتاب ہے مسانید کی اندر ہمارے علم کے مطابق یہ مسند کی سب سے بڑی کتاب ہے جو کہ اصل چھے جلدوں میں ہے اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی چونکہ اس کتاب پر تفصیلی ریویو بیان کیا گیا ہے لہٰذا اس کو آگے انہوں نے علاق سے بیان کیا ہے اس کے بعد ہے مسند احمد بن ابراہیم الدورقی اس کتاب سے مسند سعاد بن ابی وقاس کے علاوہ باقی حصہ گم ہو چکا ہے یہ دراصل صاحبے کتاب نے مختلف لیبریریوں کو کھنگالہ جس میں جامعہ اسلامی اور دیگر لیبریریوں بھی تھی تو جو جو ان کو آپ کہہ لیں کہ کلمی نسخے یا مختوتے ان کو نظر آئے انہوں نے ان کا یہاں پر بیان لکھ دیا بہت ساری کتابیں ابھی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں پھر چھٹے نمبر پر ہے المنتخب من مسند عبد عبد بن حمید القشی المتوفا سنہ دو سو اننجا وقت تو بھی آفی ثلاث عجزہ بتحقیق مصطفی علی آدوی یعنی یہ تین جلدوں میں مصطفی علی آدوی کی تحقیق سے مطبع ہو چکی ہے ساتھویں نمبر پر ہے مسند یحقوب بن چیبہ ابو عیسف السدوسی البسری متوفہ دو سو باسٹھ اور اس کے بارے میں امام زہبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی اور عادیم نظیر مسند ہے جس میں علتیں بھی بیان کی یہ ہیں اس کی مسانید میں تقریباً پینتالیس مجلدات ہیں اگر اس کو مکمر کر لیتے تو سو مجلد بنتی اس مسند سے دسوہ جز مسند عمر بن خطاب چھپ چکا ہے باقی ابھی مطبوع نہیں آٹھ نمبر پر ہے مسند احمد بن ابراہیم متوفہ دو سو تہتر اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ موجود اور مطبوع ہے اور باقی حصہ ہے وہ حصہ ہے مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب یعنی یہ تھوڑا سا مطبوع اور موجود نہیں ساتھوے نمبر پر مسند ابن ابی غرز احمد بن حازم الغفاری الکوفی اس میں سے پائے جانے والے تھوڑے سے اسے کا نام مسند عابس الغفاری و جماعت من السحابہ ہے جو کہ مرتبہ ظاہری دمشق میں پائے جاتا ہے اسی طرح یہ بھی مختوتیں جیدہ چل رہے ہیں مسند الحارس بن محمد بن ابی اسامہ تمیمی البغدادی یہ کتاب مفقود ہے یعنی اس کے کچھ اوراق المنتقى والعوالی المستخرج من مسند حارس کے نام سے پائی جاتی ہے پھر اس طرح مسند احمد بن عمر بن عبدالخالق البجزار اس کی تحقیق داکٹر محفوظ علمان ہندی نے کی ہے اس طرح مسند ابو یعلا احمد بن علی بن المسنہ تمیمی المسلی یہ کئی بار تباہ ہو چکی ہے اس میں کافی نخص ہے مسند ابو یعلا چھپ چکی ہے لیکن یہ کافی ناقص ہے اس طرح مسند ابی سید الحیسم بن قلیب الشاشی تباہ ہو چکی ہے اس طرح مسند المقلین لدع بن احمد اسجستانی یہ بھی تباہ ہو چکی ہے کچھ مساند ایسی بھی ہیں جو ہماری براست میں سے ہیں مگر ابھی تک مفقود ہیں ان میں سے مسند مسدد بن مسرحد مسند محمد بن یحیاب مسند احمد بن منع اور جس مسند جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی وہ ہے مسند حافظ بقی بن مخلط القرطبی اس کو مولف نے ہر صحابی کی مسند میں ابواہ پر تردیب دیا ہے تاکہ طالب پر حدیث تک رسائی آسان ہو جائے اس پر ڈاکٹر اکرم العمری نے اس تحقیقات رسالہ میں لکھا ہے جس کا نام ہے باقی بن مخلط ومقدم مسند ضروری نوٹ کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو مسانید کے طریقہ پر اسمائے صحابہ کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہیں ان کے جامعین نے ان کو مسند کا نام نہیں دیا یعنی ان کتابوں کا طرز ترتیب بلکل مسند والا ہے مسانید والا ہے لیکن ان کے نام کے اندر لفظ مسند نہیں آتا ہے جیسے امام طبرانی کی کتاب الموجم القبیر ہے تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی مسند کے انداز میں ہی ہے لیکن امام طبرانی نے اس کا نام الموجم رکھا ہے المسند نہیں رکھا اسی طرح العلل از دار مار کیا گیا ہے مگر وہ مسانید کے طرز یا ابواہ پر مرتب نہیں کی گئیں جیسے مسند علی بن جعد دو جلدوں میں تباہ ہو چکی ہے کہتے ہیں اس کا نام یوں ہونا چاہیے تھا حدیث علی بن جعد الجہوری یعنی مسند اس کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح مسند یحیی بن مہین ہے مسند السراج ہے تو یہ ہمارے سامنے مسانید کی بہت ساری کتابوں کے نام آئے ہیں جن میں سے چند ایک مطبوع ہیں زیادہ تر ابھی تک مختوتات کی شکل میں ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی کچھ ایسا قبولیت کا موقع ہوتا ہے کہ بعض کتابیں ان کو امت کی طرف سے قبولیت مل جاتی ہے وہ چھپتی بھی ہیں بار بار چھپتی ہیں اور لوگوں کے اندر عمام کے اندر قبول ہو جاتی ہیں تو یہ کتابیں جو ہیں یہ ان میں سے سب سے زیادہ جو معروف کتاب ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے اور وہ مشاءاللہ چھپی بھی ہوئی ہے اور سب اس کو جانتے بھی ہیں اور بہت شاندار اور بہت زبردست کتاب موجود ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی جن کا بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کھچھپ چکی ہیں لیکن کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک بھی اس سرچ کے اتنے شاندار دور کے اندر اور پرنٹنگ کے زبردست ٹکنالوجی والے دور کے اندر بھی ابھی تک مطبوع نہیں ہیں ابھی تک مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں تو میں نے بتایا تھا کہ مسند احمد بن حنبل چونکہ ایک بڑی کتاب ہے اور معروف کتاب ہے تو مسند احمد بن حنبل کا سپیشل طور پر الگ سے تعرف کروایا گیا ہے اس کے مولف جو ہیں شیخ الاسلام سید المسلمین فی عصر ہی الحافظ الحج الامام القدو جن کی امامت اور جلالت قدر پر اپنے موافق و مخالف سبی کا اتفاق ہے جناب ابو عبداللہ احمد بن محمد اللہ لی الشیبانی رحمہ اللہ ہے تو آپ کی ولادت ایک سو چونسٹ جری میں ہوئی اور وفاد مبشرہ کی روایات یہ جلدیں اس کی چھے ہیں لیکن اس کی جو مسانید ہیں ان کی ترتیب زیادہ ہے تو اس میں سے پہلے ہے اشرہ مبشرہ کی روایات یعنی اشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں جیسے سید ابو بقر شدیق ابو عمر بن خطاب عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اس طرح کر دوسری نمبر پر عبدالعحمار بن ابی بقر زیاد بن خارجہ حارس بن مخرمہ سعاد بن مولا ابی بقر کی روایات تیسرے نمبر پر مسند اہل بیعت اہل بیعت کی جو احادیث ہیں وہ جمع کی گئی ہیں چوتھے نمبر پر مسند مقصری یعنی کسر سے احادیث صحابہ پھر شامی پھر کوفی پھر بسری پھر انصار پھر سیدہ عائشہ اور دیزر خواتین پھر مسند السائر قبائل تو یہ اس کتاب کی ترتیب ہے اب اگرچہ ایک کتاب الفتح ربانی کے نام سے آئی ہے اس میں مسند احمد کی احادیث کو بابوار یعنی فقی ترتیب پر بھی مرتب کر دیا گیا ہے تو کتاب کی اہمیت مبارک بن محمد بن حسید جلدی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حمبر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر نے ایک راوی سالے کو اور عبداللہ بن احمد اور مجھے یعنی حمبر کو اکٹھا کیا اور مسند احمد بن حمبر دکھائی اور پھر فرمایا میں نے اس کتاب کو ساڑھے سات لاکھ احادیث سے منتخب کی ہے اور فرمایا اگر مسلمان کسی حدیث میں اختلاف کرے تو میری کتاب کی طرف رجوع کرے اگر حدیث مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ حدیث ضعیف ہے امام زہبی رای ملا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے یہ حکم اکثریت کو دیکھ لگایا ہے ورنہ اس سے قوی ایسی احادیث ہیں جو سحاہ سنن اور اجزا کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں مگر وہ محسنت میں نہیں ہیں یعنی انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے اکثریت کی بنیاد پر دعویٰ قرر دیا لیکن اس کے باوجود ان کا یہ دعویٰ صحیح ثابت نہ ہو سکا کیونکہ بہت سار یہ ایسی احادیث ہیں جو دیور کتابوں میں موجود ہیں اور محسنت ہیں اور اس محسنت کو دوسری محسنت میں داخل کر دیا گیا ہے اور بہت سی کم صحیح لیکن ایک سند دوسرے سند میں بھی داخل ہو گئی ہے امام ابو موسی محمد بن ابی بکر المدینی فرماتے ہیں یہ کتاب بہت بڑی اصل اور اصحاب حدیث کے لیے بہت سکہ مرجع ہیں آپ نے اس کتاب کا انتخاب بہت ساری مسموعات سے کیا اور اس سے رہنماء اور محتمت بنایا کہ علماء کے اختلاف کے وقت اس کی طرف رجوع کیا جائے احادیث کی تعداد کس احادیث کرتی ہیں ابو موسی فرماتے ہیں ہم ہمیشہ لوگوں کی زبانوں سے گئی سنتے رہے کہ مسنت احمد بن ہنبل کی احادیث چالیس ہزار ہیں شاید یہ مقرر احادیث کے ساتھ ہے یعنی ایک حدیث کئی بارات یہ حتی کہ ہم نے یہ کتاب ابو منصور بن زرائق القزار کے ہاں بغداد میں پڑھی تو آپ نے فرمایا ہم سے ابو بکر الخطیب نے حدیث کرتا ہوں انہوں اپنے والد سے مسنت سنی تھی اس میں تیس ہزار احادیث تھی اور تفسیر میں ایک لاکھ بیس ہزار روایات تھی مجھے یہ علم نہیں ہو جگا کہ ابن مرادی نے جو کہا اسے کیا مراد ہے کیا اسے مراد تقرار کو ملا کر ہے یا بغیر تقرار کے تو اس صورت میں دونوں اقوال درست ہو سکتے اور ابو موسی نے یہ بھی کہا وہ ابو عبداللہ حسین بن احمد اسدی سے اپنی کتاب مناقب الامام احمد میں روایت کرتے ہیں انہوں نے ابو بکر بن مالک سے سنا وہ کہہ رہے تھے مسنت احمد میں جملہ احادیث کی تعداد چالیس ہزار ہے ان میں سے کوئی تیس چالیس احادیث کام برال اگر مقررات کو دیکھا جائے تو بعض نے مقررات کو الگ حدیث شمار کی ہے اور بعض نے مقررات کو ایک ہی حدیث شمار کی ہے تو مقرر اگر بیس جگہ بھی آ جائے پچاس جگہ بھی آ جائے تو جو اہل علم مقرر حدیث کو بار بار شمار نہیں کرتے وہ تمام جگہ پر آنے والی تمام احادیث کو ایک ہی حدیث شمار کرتے اب مساند احمد میں مساند صحابہ کی تعداد یعنی کترے صحابہ کی روایات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں ابو موسیٰ نے کہا ہے اس مساند میں نے ان کی گنتی کی ہے تو ان کی تعداد چھے سو نوے سے کچھ زائد بنتی ہے یعنی مرد مرد صحابہ کی تعداد چھے سو نوے سے کچھ زائد بنتی ہے تو اوپر انہوں نے ساتھ سو کا تو یہ چھے سو نوے سے کچھ زائد مطلب ساتھ ساتھ سو کے لغ باگ ہی تقریباً بن جاتی ہے خواتین کے تعداد اس کے علاوہ میری گنتی کے مطابق خواتین کے تعداد چھے نوے ہیں تو اس مسند میں کل آٹھ سو صحابہ کی مسائل نہیں رہے ہیں یعنی سو وہ تقریباً خواتین بن جاتی ہیں اور سات سو جو ہیں مرد بن جاتے ہیں یہ تعداد ان کے علاوہ ہے جن کے نام نہیں لیے گئے یا جن کے نام مبہن یا اس طرح کا کوئی اور فرنی مسائل ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن میں صحابہ کے نام نہیں لیے گئے صرف اتنا کہا گیا ہے اللہ کے نبی کی ایک صحابی سے مر بھی اس کے بعد پھر آگے امام احمد بن حنبل کی شرط انہوں نے کس شرط کے تحت ان احادیث کو جمع کی ہے تو امام احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے خوافظ ابو موسی المدینی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں انہی لوگوں کی روایات کو ذکر کی ہے جن شیخ علیہ السلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مسند کی شروط سن ابو دعوود میں ابو دعوود سے زیادہ کبی ہیں امام ابو دعوود نے اپنی مسند میں ان لوگوں سے بھی روایت کیا ہے جن سے امام احمد نے اعراض کیا تھا اس لیے کہ امام احمد مسند میں کسی ایسے انسان سے روایت نہیں کرتے جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جود بولتا ہے جیسے محمد بن سعید مسلوب اور جیسے دیگر راوی لے کر ان لوگوں سے روایت کر لیتے ہیں جنہیں حافظہ میں کمزوری کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے ایسے راوی سے اس لیے حدیث لکھ لیتے تا کہ اس سے روایت کو تقویت ملے اور اعتبار حاصل محسنت احمد کی احادیث کا درجہ حافظ ابو قاسم التمیمی کہتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث ہے بلکہ اس میں صحیح شہور حسن اور غریب روایات ہیں شیخ علی السلام حافظ جمع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ مسلم احمد میں کوئی موضوع حدیث بھی ہے یا نہیں تو علماء کی ایک جماعت جیسے ابو العلہ حمدانی اور دیگر اہل علم کا رہنہ ہے اس میں کوئی موضوع روایت نہیں اور بعض علماء جیسے ابو الفرق ابن جوزی فرماتے ہیں اس میں موضوع روایت بھی پائی جاتی ہیں تو چونکہ مسلم احمد جو ہے اس کو بخاری مسلم کا درجہ حاصل نہیں ہے تو اس میں صحیح حسن ضعیف موضوع ہر طرح کی روایت موجود ہیں اور اب تو اس کی بھی تحقیق ہو چکی ہے شعیب الانعوت نے اس کی تحقیق کر دی ہے اور تمام احادیث کے اوپر حکم لگا دی ہے مکتبہ شاولہ کے اندر یہ موجود ہے شیخ علیہ السلام محمد تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں اقوال میں کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ کبھی موضوع سے مراد و منگرد اور جوٹی روایت ہوتی ہے جس کا راوی جانبود کا جوٹ بولتا ہے تو پھر اس اعتبار سے مسند میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے اور کبھی موجود سے مراد ایسی خبر ہوتی ہے جس کا منفی ہونا معلوم ہو گرچہ وہ انسان جانبود کا جوٹ نہ بھی بولتا ہو بلکہ اس سے اس روایت میں غلطی ہو گئی ہو تو اس قسم کی احادیث نہ صرف مسند کے ان میں سے عبد الرحمن بن عوف کی یہ روایت بھی ہے بے شک آپ رش میں بیر کے عالم میں جنت میں داخل ہوں گے اس کا عذر یہ پیش کیا گیا کہ یہ ان روایات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے امام احمد کو مار پڑی تھی تو بھول کر یہ حدیث رہ گئی اس کی تنقیی نہ ہو سکی مطبوع مسند احمد بن حنبل کی اقسام حدیث شیخ احمد بن عبد الرحمن اسعاتی فرماتے ہیں مسند احمد کی احادیث میں چھانب بن کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان احادیث کی چھے اقسام ہیں اول وہ روایہ جو عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے سنکا روایت کی ہیں اصل میں مسند زواید عبداللہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ پہلی قسم کے علاوہ باقی سب اقسام سے زیادہ ہیں یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے تھے عبداللہ تو زیادہ تا روایات انہی کی ہیں چہارم وہ روایات جو عبداللہ نے اپنے والد کو پڑھ کر سنی مگر انہوں نے والد سے نہیں سنی یہ بھی بہت کم تعداد میں ہے پنجم وہ روایات جو عبداللہ نے اپنے والد کے ہاتھ سے لکھا ہوا اس کتاب میں پایا نہ ہی وہ آپ نے والد کو سنائی اور نہ ہی والد سے سنی شیخ حافظ ابو بکر قطعی رحم اللہ کی روایات یہ شیخ ناصر الدین البانی نے اس پر اپنے رسالہ از رب احمد میں رد کیا اور کہا کہ میں نے ان سب کو چھان لیا ہے یہ سب عبدالللہ بن احمد کے اضافے ہیں اور آپ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا مسند میں قطعی کا کوئی اضافہ نہیں پایا جاتا اب مسند احمد بن عبداللہ ابن المحب السامد نے ابن المحب السامد کی ترقیب کو لے کر احمد الدین ابن کثیر نے اس مسند کے ساتھ کتب ستہ کے علاوہ مسند البزار مسند ابویال الموسلی اور طبرانی کی الموجم القبیر کو ملا دیا اور اسے بالکل اسی ترقیب پر رکھا جو ابن المحب السامد بہت ہکاوٹ اٹھانے کے بعد ایسی کتاب پیش کی جس کی کوئی نظیب پوری دنیا میں نہیں اس کو آپ نے تقریبا مکمل کر دیا تھا اس میں صرف مسند ابو حریرہ کی چند احادیث رہ گئی ہیں اس لیے کہ آپ کی بینائی جاتی رہی تھی آپ فرماتے ہیں میں برابر رات میں لکھتا رہتا اور دیا ٹمٹھاتا رہتا حتی کہ دیئے کے ساتھ میری بنائی بھی چلی گئی شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو لے ہے جو اس کو مکمل کر دے اور یہ کام بہت آسان ہے اس لیے کہ تبرانی کی موجم القبیر میں سیدنا ابو حریرہ کی روایت بہت کام اس کو آفر ابن حجر رحمہ اللہ نے اطراف کی شورت میں مرتب کی اور اس کا نام رکھا اطراف المسند پھر اس کے ساتھ بخیہ کتب اشرا بھی ملا دی اور اس کا نام رکھا اتحاف المہار بالفوائد المتبقر حافظ شمس الدین الحسینی نے اپنی کتاب اقمال بمن نے فی مسند احمد من الرجال میں اس کے راویوں کے حالات زندگی تحریر کیے پھر اس کے راویوں کے حالات ایک اور کتاب میں بھی لکھے اس کا نام ہے تذکرہ برجال عشرہ تو برحال یہ آگے جو ہے پھر اسی طرح الفتح ربانی شیخ احمد بن عبد الرحمن السعاتی نے خطب اور ابواب پر اس کو ترتیب دیا یعنی فقی ابواب پر ترتیب دے دیا کتاب اتحار کتاب السلا ہر موضوع کی روایات جو ہیں وہ مسانیر سے اٹھا اٹھا کر اس کو نئے ترتیب دے دی تاکہ طالب علم کے استفادہ آسان ہو جائے اور اس کا نام رکھا الفتح ربانی بترتیب مسند دل امام احمد بن ہمبر الشابانی پھر دوبارہ اس کی شرع کی اور احادیث کی تخریج کی اور اس کا نام رکھا بلوغ الامانی من اسرار الفتح ربانی یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ متبو ہیں اور یہ کافی معروف بھی ہیں اسی طرح اس کے اوپر شیخ احمد بن محمد شاکر نے اس کا بربور احتمام کیا اور غریب الفاظ کی شرع کی اپنے اجتیاد کی مطابق احادیث پر صحیح ضعیف ہونے کا حکم لگایا پھر اس کی فیرست کا اشاریہ ترقیب دیا اور اس کو دو اقسام میں تخصیم کر دیا تو احمد شاکر نے بھی اس کے جو مسند کے اوپر ضعیف اور یہ سارا حکم لگایا اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ شعیف الانعوت نے بھی اس کی تحقیق کی ہے تو بارہ ابھی چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی جلدی اس لیے کر رہا ہوں میرا ذین یہ تھا کہ آج یہ ہم پورا کر لیتے ہیں ابھی اذان ہوئی ہے جماعت میں دو منٹ پانچ منٹ واقعی ہیں تو نماز اور بھی کابشیں ہیں جو اس کتاب کے مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت اور احادیث کے درجہ کے بیان پر لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک خصائص المسند لے ابی موسیٰ المدینی ہے المسعد الاحمد ہے المسند الاحمد قلاہ لشمس الدین ابن الجزری القول المسدد ہے پھر اس کی تحقیق شعیف الانعوت نے اپنی نگرانی میں کروائی ہے تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری کی اندر حدیث کی تدوین کا ایک سناہرہ دور تھا اور اس میں بہت زیادہ کام ہوا جس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور ان کتابوں کی تین کٹیگریز تھی ایک کٹیگری لکھی گئی ان میں سے کچھ مطبوع ہیں کچھ ابھی تک مختوت ہیں چھپی نہیں ہے اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ شاندار کتاب جو ہے وہ مسند امام احمد بر حنبل ہے جن کی تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے آج کا ہمارا لیکچر اتنے ہی ہے نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو کتب ستہ ہیں یعنی بخاری مسلم نسائی ترمزی ابن ماجہ ابو دابود ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبحان اقل امہ و بحمد شد اللہ الہ الا انت استغفر رکبات بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی